موسیقی یہ شیر آپ کے سامنے پیش کرتے ہوئے آپ کو دعویٰ دینا چاہوں گا گلو میں رنگ بھرے بادے نو بہار چلے چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے پرویز ہود بھائی یہ آپ نے مجھے بہت عزت بخشی ہے یہاں مدعو کر کے میں جیسا کہ ڈاکٹر آیوب علی صاحب نے آپ کو بتایا میں یہاں ہیدر آباد لٹری فیسٹیول کے لئے آیا تھا تو کسی طرح سے ڈاکٹر پریہ کو اس کا علم ہوا تو انہوں نے کہا کہ آپ کو یہاں آنا میں نے کہا بخشی مگر میں کس پر بات کروں تو انہوں نے کہا کہ بگ بینگ پر کیجئے تو میں بگ بینگ پر آج بات کرنے کے لئے آیا تو ڈاکٹر صاحب نے آپ کے وائس چانسل صاحب نے مجھے حکم دیا کہ نہیں بہتر یہ ہوگا کہ آپ سائنس کے میدان میں مسلمان کا وروج و زوال کی اس موضوع کیو پر بولیں اب میں اس کیو پر کیا بتا ہوں میں کوئی تئیس سال کا نوجوان تھا جب میں نے قائد اعظم یونیورسٹی میں پڑھانا شروع کیا میں ایمائی ٹی سے پڑھ کر آیا تھا اور میں جانتا تھا کہ ٹھیک ہے ساری دنیا میں مختلف میار ہوتے ہیں لیکن جب میں قائد اعظم یونیورسٹی پہنچا تو مجھے بہت سے دھچکے لگیں یہ نہیں کہ وہاں کے سٹوڈنٹس کچھ کم ذہانت کے مالک تھے ان میں سے کچھ تو بہت ہی ذہین تھے لیکن ایک تو یہ کہ وہ کوئی سوال نہیں کرتے تھے اور ان کو جھنجوڑنا پڑتا تھا اس سے قبل کہ وہ سوال کریں کسی حد تک مجھے کامیابی ہوئی ہے لیکن اب بیالی سال گزر گئے ہیں اور اب بھی میں مطمئن نہیں لیکن جو دوسرا دھچکہ مجھے لگا وہ اس لیے کہ ہمارے جو ڈپارٹمنٹ کے چیئرمن تھے اس زمانے میں جن کا نام محمود قریشی صاحب تھا ڈاکٹر محمود قریشی ایم ایم قریشی ان کی کچھ ایسی تھیریاں تھیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ خیالی پرواز تھے جس سے میں کافی پریشان ہوا ایک تھیریاں ان کی یہ تھی کہ جنت ہم سے دور بھاگتی جا رہی ہے اور اس کی رفتار انہوں نے معلوم کی تھی جو کہ ایک سنٹی میٹر فی سیکنڈ کم تھی روشنی کی رفتار سے اور یہ انہوں نے معلوم کیا قرآن شریف کے مطالعے سے ان کا کہنا ہے کہ لیلت القدر کی رات کی عبادت ایک ہزار راتوں کی عبادت سے بہتر ہے چنانچہ یہ ایک ہزار ٹائم ڈائیلیشن فیکٹر ہے اور اس کو آپ آئنسٹائنز تھیری آف ریلیٹیوٹی میں جب ڈالتے ہیں تو اس سے پھر یہ رفتار نکلتی ہے مگر وہ اکیلے نہیں تھے اس زمانے میں اس طرح کی بہت سی آپ کہہ سکتے ہیں کہ تھیرییاں بنی ہوئی تھیں پاکستان ایٹومی کرنجی کمیشن کے ایک ڈائریکٹر تھے سید بشوردین محمود تھے کیا اب بھی ہیں اور اب بھی اس بات پر مجھ سے رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو بنایا تو اس کو مٹی سے بنایا لیکن جب جنات اور فرشتوں کو بنایا تو ان کو آگ سے بنایا آگ ایک آتشی قوت ہوتی ہے اور اگر ہم جنہوں کو قابو کر لیں تو اسے پاکستان کے توانائی کے مسائل حل ہو جائیں گے اب یہ بات سن انیس سو چوہتر کی ہے یعنی کہ بیالی سال ہو گئے خیر یہ تو چھوٹی باتیں ہیں لیکن جب میں اپنے اطراف میں دیکھتا ہوں تو ایک درد سا محسوس ہوتا ہے اپنے دل میں کہ دوسرے ممالک دنیا میں کتنے ہیں کوئی دو سو کے قریب ہیں ان میں سے کوئی تیس چالیس تو ایسے ہیں جنہوں نے خاصی ترقی کی ہے امریکہ یورپ کو تو چھوڑ دیجئے چین لیں جاپان کوریا بھارت مگر ہم لوگ پاکستان میں کیوں اتنے پیچھے رہ گئے ہیں کہ یہاں تو کوئی سائنسی اجادات کا نام و نشان ہی نہیں ہے ہے تو بعد میں ہوا بم شم بنایا بم تو آج کل کوئی بھی بنا سکتا آپ دیکھیں گے اب شمالی کوریا نے بھی تو بنایا اور ایٹم بم کیا ہائیڈروجن بم بنا لیا وہ تو کوئی بات ہی نہ ہوئی اس زمانے میں مگر میں اس بات سے بہت پریشان تھا اور اب بھی پریشان ہوں کہ آخر دیکھیں جو ایجادات ہیں بجلی انٹی بیوٹکس کمپیوٹر ٹرانزسٹر خلائی سفر عام باپ کا انجن بہت پہلے کی بات ہے ان میں سے کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ہم مسلمانوں نے ایجاد کی ہو بنائی ہو اور ہاں اب کہیں کہیں کچھ تھوڑی بہت تحقیق ہو رہی ہے لیکن پھر بھی کوئی ایسا بڑا کارنامہ نہیں دکھائی دیتا ایسے لگتا ہے کہ ساری بڑی چیزیں ایجاد ہوتی ہیں مغرب کے ممالک میں یا چین میں یا کہیں اور ہم کہیں کہیں تو آخر اس کا سبب کیا ہے کیونکہ پہلے تو ایسے نہیں ہوتا تھا اگر آپ نوی اور تیروی صدی کے درمیان دیکھیں تو صرف مسلمان ہی تھے جنہوں نے علم کے چراغ جلائے ہوئے تھے اور جس وقت سارا یورپ اندھیری قوتوں کی گرفت میں تھا تو مسلمانوں کے ہاں علوم و فنون سائنس تمام وہ چیزیں تھیں جن کو آج بھی ہم دیکھ کر اش اش کرتے ہیں کیسے بڑے بڑے سائنس دان تھے جابر ابن حیان جس نے کیمیا کے بنیادی اصول دریافت کیے تھے ابن سیدھی لکیری بنتی ہے لیکن اگر درمیان میں شیشہ ہو یا پانی ہو تو پھر وہ خاص رستے پر چلتی اور یہ وہ رستہ ہے جس پر سب سے کم وقت لگتا ہے اور یہ بات فرمیٹ نے نہیں یہ بات ابن الحیشم نے دریافت کی تھی اور بہت سے ایسے کہنامے ہیں کتنا کچھ آپ جانتے ہی ہوں گے کیوں اس پر وقت لگایا مگر کی اوپر نظر ڈالنا ہوگی تو ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں تو سائنس نہیں تھی اور سائنس اس زمانے کے ڈیڑھ سو سال بعد تک بھی نہیں تھی سائنس اس وقت اسلامی تحزیب کے اندر آئی جب مسلمانوں کی فتوحات کی بنا پر وہ بہت سارے علاقے فتح کر چکے تھے اور وہاں یونانی تحزیب کے پرانے خزانے ان کے سامنے آئے اس میں اس کو علوم العوائل کہتے ہیں تو ان علوم میں جغرافیہ بھی تھا منطق ریاضی طبیعت کیمیا حیاتیات یہ سارے ایسے قیمتی خزانے تھے کہ ان کو دیکھ کر مسلمانوں نے کہا کہ یہ تو ہمیں سمجھنا ہے یہ تو بڑی ضروری چیزیں ہیں ان کو سمجھے بہر ہماری تحزیب ہمارا تمدن آگے نہیں بڑھ سکے گا تو انہوں نے ان کا ترجمہ کرانا شروع کیا اور وہ ترجمہ کرنے والے اس زمان میں مسلمان نہیں تھے وہ عیسائی تھے زیادہ تر جیسے ابن عساق نام سے تو وہ مسلمان لگتے ہیں لیکن وہ تھے عیسائی یہ پہلا مرحلہ تھا اس مرحلے میں بہت سی بہت سی پرانی کتابوں کا ترجمہ ہوا اور اُس زمانے میں وہ روشن خیال خلیفہ تھے جنہوں نے اس کی قدر و قیمت کو جانا اور اس کو پھر اپنے درباروں میں مشتہر کیا کہا کہ اس کو سیکھو اس کو جانو اس میں اضافہ کرو اُن ناموں سے تو آپ واقف ہیں خلیفہ المامون حرون الرشید یہ تو بغداد میں تھے لیکن پھر بعد میں ایسی خلیفہ تھے اسپانیہ میں جیسے عبدالرحمن تو ان درباروں میں جہاں ایک کھلا پن تھا آزادی فکر تھی ادھر دنیا جہاں سے لوگ آتے تھے ترہ ترہ کے ہوتے تھے مختلف مذہب کے ادھر عیسائی بھی تھے یہودی بھی نستور کے لوگ تھے اور وہاں وہ مل بیٹھ کر بغیر کسی تاثب کے بغیر یہ سوچے کہ یہ کس مذہب کا ہے ایک کھلے ماحول میں وہ ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کرتے تھے اور یوں اس علم میں اضافہ ہوتا چلا گیا اور یہ چار صدیوں تک جاری رہا کوئی کہتے ہیں پانچ صدیوں تک لگن چلیے چار اور پانچ کے درمیان ہم کر لیتے ہیں کوئی بڑی بات نہیں ہمیں اس کو کچھ زیادہ باری بینی سے دیکھنے کی ضرورت ہوگی اس لیے کہ یہ جب ایک نیا نظریہ داخل ہوا تھا اسلامی تہذیب کے اندر اور یہ ایک ایسا نظریہ تھا جو قبول بھی ہوا تھا اور جس کے خلاف ایک تحریک بھی اٹھی تھی میرا اشارہ متضلہ کی طرف ہے یہ کوئی آٹھویں صدی کی بات ہے آٹھ سو دس آٹھ سو پندرہ کے لگ بھگ نمی صدی ہوگئی جب بغداد میں ایک شخص واصل ابن عطا نے یونان کے فلسفیوں کے کام پر غور کرتے ہوئے ایک تحریک کی بنیاد ڈالی موتزلہ تحریک جو کہلاتی موتزلہ کا یہ دعویٰ تھا کہ انسان اپنی عقل و فہم کی بنیاد پر کائنات کو سمجھ سکتا ہے وہ خود مختار ہے وہ اپنے حالات کو بدل سکتا ہے وہ عقل و خیرت کی استعمال سے اچھے اور برے میں فرق کر سکتا ہے وہ جان سکتا ہے کہ کون سی چیز منطقی ہے اور کون سی غیر منطقی ہے کون سی صحیح ہے کون سی غلط ہے اور یہ سب کچھ اس کھوپڑی کے استعمال سے ان لوگوں کا اثر الرسوخ بڑھتا چلا گیا اور جو روشم خیال خلیفہ تھے وہ اس سوچ کے قائل تھے اور وہ اسی لئے اس کو پسند کرتے تھے اور اسی لئے وہ ایسے عالموں کو اپنے درباروں میں دعوت دیتے تھے جو اس علم کو مزید بڑھاتے چلے گئے لیکن جیسا کہ میں نے عرض کی اس کی مخالفت بھی پیدا ہوتی چلی گئے یہ وہ لوگ تھے جو کہتے تھے کہ یہ جو عقل کی باتیں ہیں بڑی خطرناک ہیں یہ تم کو دین سے دور لے جائیں گی ان کی طرف کان مت دھرو جو کچھ ہوتا ہے دنیا میں وہ پہلے سے متیین ہے جو آپ کی تقدیر میں لکھا ہے اس میں آپ کوئی رد و بدل نہیں کر سکتے لہٰذا ایک تصادم کی صورت پیدا ہوتی چلی گئی ایک طرف وہ لوگ جو قدر میں یقین رکھتے تھے یعنی کہ انسان اپنی زندگی پر قادر ہے اور دوسری طرف وہ جو جبر کے عقیدے میں کو مانتے تھے یعنی کہ جو کچھ ہوتا ہے سو پہلے سے لکھا ہوا ہے تو یہ جبر و قدر کی جنگیں ہیں پہلے تو فلسفے کی حد تک ہوتی تھی لیکن اس کے بعد پھر خون ریزیاں شروع ہو گئیں اور واصل ابن عطا کو قتل کیا گیا جو اس کے مخالف تھے وہ اب یہ جنگیں جو ہیں طویل عرصے تک چلتی رہے لیکن آخر موتزلوں کا زوال اس وقت شروع ہوا جب امام غزالی نے ان پر ان کے فلسفے کو غلط کہا اور وہ دلائل دیے جس سے آخر موتزلہ پسپہ ہوتے چلے گئے اب پتہ نہیں کہ یہ صرف امام غزالی کی وجہ سے یا اس زمانے کا ایک ایسا عمومی روش ایسی عمومی روش تھی یا کیا اس کی اوپر تاریخ دان جو ہیں وہ کوئی اتفاق نہیں کر سکتے بہرحال جیسا کہ ہمیں ابن رشد کی کتابوں سے پتا چلتا ہے ابن رشد تو امام غزالی کے کوئی پچاس سال ساٹھ سال بعد آتے ہیں اور انہوں نے امام غزالی کی کتابوں کا بغور معاینہ کیا اور ان کو مسترد کرنے کی کوشش کی عقل کے حوالے سے مثال کے طور پر امام غزالی سبب اور مسبب کو لازم و ملزوم نہیں سمجھتے تھے مطلب یہ کہ ہر چیز جو ہوتی ہے اس کے پیچھے ضروری نہیں کہ کوئی سبب علت اور معلول کا رشتہ انہوں نے منقطع کر دیا مثال کے طور پر اور یہ ابن رشد بیان کرتے ہیں امام الغزالی یہ کہتے ہیں کہ جب روئی کے پاس آگ پہنچائی جاتی ہے اور روئی کو آگ لگتی ہے تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ نے اس روئی کو آگ لگائی ماچس لگانے سے اگر روئی جلتی ہے تو آپ یہ سمجھیں گے کہ آپ نے اس روئی کو آگ لگائی یہ لیکن ایسا نہیں ہوتا یہ دراصل فرشتے ہیں جو آتے ہیں اور وہ فرشتے اس روئی کو آگ لگاتے ہیں تو ابن رشد نے اس کو مسترد کیا اس نے کہا ایسے نہیں ہوتا امام غزالی نے یہ فرما کہ آپ سمجھتے ہیں کہ روٹی کھانے سے آپ کا پیٹ بھرتا ہے آپ کو احساس ہوتا ہے کہ آپ کا پیٹ بھر آئے مگر ایسا نہیں ہوتا دراصل یہ فرشتے ہیں جو آپ کے اندر یہ احساس پیدا کرتے ہیں کہ آپ کا پیٹ بھر گیا ایک تیسری مثال یہ ایک حدف ہے جس کی طرف ایک تیر تیزی سے دور اب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ تیر یہاں پر ہے اور اس سمت جا رہا تو یہ اپنے حدف پر پہنچے گا اور جب یہ نزدیک آئے گا تو آپ کہیں گے زیادہ یقین سے کہ یہ پہنچے گا جب اور نزدیک پہنچے گا آپ کہیں گے اس کا پہنچنا یہاں پر یقین ہے مگر ایسا نہیں ہوگا اس لیے کہ ہر پل میں اللہ تعالی دنیا کو فنا کرتا ہے ختم کرتا ہے اور اگلے پل میں اس کو نئے سرے سے بناتا لہذا آپ یہ کہنے کے مجاز نہیں کہ یہ تیر اپنے حدف پر پہنچے گا گو کہ یہ کتنا ہی نزدیک کیوں نہ پہنچ چکا ہو لہذا 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 ہم کس بنا پہ اصول کی بنیاد پہ اصول کے اطلاق سے ڈیٹا کے ہوتے ہوئے آپ پیشنگوئی کرتے ہیں کہ ایسا ہوگا یا ویسا ہوگا یعنی کہ آپ سبب اور مسبب کے درمیان تعلق پیدا کرتے ہیں اور causality science کی بنیاد ہے اس کے بغیر تو ہو ہی نہیں سکتی لہذا جب اس طرح کی سوچ آنے لگی مسلمانوں میں کہ ہر چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی وجہ سے ہوتی اور درمیان میں اصول شصول کوئی معنی نہیں رکھتے تو پھر فکری لحاظ سے مسلمان کمزور ہوتے چلے گئے اور science سے دوری اختیار کرتے چلے گئے اب چلی یہ بات تو تھی بارویں صدی کی جو میں نے آپ کو بتائی امام غزالی کی اس کے بعد بہت کچھ ہوا سترویں صدی میں یورپ ایک عالمی طاقت کے طور پر اُبھرنے لگا اور یورپی سامراج نے ساری دنیا کی اوپر وار کیا یہاں تک اس برے صغیر میں بھی انگریز پہنچے اور دھائی سو سال تک ہمیں غلام بنایا اس برے صغیر کے حوالے سے اب میں تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا اگر آپ آج سے ڈیر سو سال پہلے دیکھتے تو مولوں کا دور بس ختم ہونے لگا تھا زوال پذیر مسلمان زوال پذیر تھے یہ وہ گھاس کھودنے والے سائز لکڑھار یہی کام تمہارے لئے رہ جائیں گے سیکھو انگریزی سیکھو سائنس انگریزوں سے سیکھو بڑی دلچس شخصیت تھی سر سید احمد خان کی آپ لوگ تو بہتر جانتے ہوں گے آپ اس خطے میں رہتے ہیں میں تو ادھر کا رہنے والا ہوں مگر رہتے ہیں کیا خاندان بڑا مذہبی تھا روایتی خاندان تھا قرآن شریف کی انہوں نے تفسیریں بھی لکھی ہیں اور عالم تھے اور ایسے عالم جو بڑے راسق العقیدہ تھے انہوں نے جو اپنا پہلا مضمون لکھا تھا وہ اس مسئلے کی اوپر تھا کہ کیا ایک مسلمان کے لیے عام کھانا جائز ہے کہ نہیں کیوں ناجائز ہو سکتا بتائیے آخر عام تو ایک بڑا مزے کا پھال ہے تو مسلمان کے لیے ناجائز کیوں ہو سکتا ہے دیکھیں انہوں نے تیس صفوں کا مقالہ لکھا تھا اس کی اوپر وجہ صاف ہے نا آپ مجھے بتا نہیں رہے کہ ایک مسلمان کے لیے وہ کام کرنا جو ہمارے رسول نے نہیں کیا تھا وہ بدت ہے وہ غلط ہے وہ گناہ ہو سکتا ہے اور اس مسئلے کی اوپر انہوں نے بحث کی شریعت کے حوالے سے اور اس لمبی بحث بحث انجام یہ تھا کہ اگر کوئی مسلمان عام اس لیے نہیں کھاتا کہ ہمارے رسول نے عام نہیں کھائے تھی تو یوم آخرت پر فرشتے آ کر اس کا پیر چومیں گے یہ ان کی سوچ تھی اٹھارہ سو ستاون سے پہلے جنگ آزادی سے پہلے لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ اٹھارہ سو ستاون میں مسلمانوں کا کیا خون خرابہ ہوا تھا کہ ان کا کیسے قتل عام ہوا تھا تو انہوں نے پھر یہ سوچنا شروع کیا کہ آخر کچھ کرنا پڑے گا اگر مسلمانوں کو اس دلدل سے نکالنا ہے تو پھر کوئی چارہ نہیں سوائے یہ کہ وہ انگریزی سیکھیں سائنس سیکھیں اور جدید دنیا کے ساتھ منسلک ہو جائیں اب ان کی سوچ میں بھی بڑی تبدیلی آگئی پہلے تو وہ اس بات کے قائل تھے کہ زمین ساکن ہے سورج اور سیارے اس کے گرد گھومتے ہیں اور اس کے اوپر بھی انہوں نے مقالہ لکھا تھا جو پچھلی زندگی تھی پچھلا جنم تھا لیکن اٹھارہ سو ستاون کے بعد سوچ بدل گئی اب یہ کہ سائنس سیکھو انہوں نے ایک ادارہ شروع کیا تھا جس میں سائنس کے مضامین کا ترجمہ ہوتا تھا گرد صاحب غالباً آپ بھی انہی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں یہاں خیر مخالفت ان کی ہوئی آج پاکستان میں ہم سید احمد خان کے بارے میں پڑھاتے ہیں اپنے بچوں کو مگر صرف یہ بتاتے ہیں کہ وہ پاکستان بانیوں میں شامل ہیں کہ انہوں نے یہ کہ یہاں پر دو قومیں ہیں یہ نہیں بتاتے کہ سائنس کے حوالے سے جدید علموں کے حوالے سے ان کا کیا کردار تھا اب دیکھیں بات میں یہاں سے شروع کی تھی اور میں اپنی بات مختصر رکھوں گا کیونکہ آپ کے بہت سارے سوالات ہوں گے اور بہتر یہ کہ ہم ہماری آپس میں گفتگو لیکن میں کچھ باتیں ارز کرنا چاہوں گا اگر دنیا جہاں کہ مسلمانوں کو اس پسماندگی سے نکالنا ہے اس دلدل میں سے نکلنا ہے تو پھر کیا کچھ کرنا ہوگا اور میں خاص طور پر سائنس کے حوالے سے بات کر رہا ہوں سائنس کے میدان میں جو پسماندگی ہے اس سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں ترقی کی راہیں آگے کیسے کھل سکتے ہیں اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ زیادہ وسائل کی ضرورت ہے اس میں زیادہ پیسہ لگاؤ اور ضرور یہ کوشش پاکستان میں ہوئی ہے جو ہائر ایڈیوکیشن کمیشن ہے پاکستان کا جیسا آپ کا یونیورسٹی گرانٹس کمیشن ہے ہمارے ہاں بھی یو جی سی ہوتا تھا پھر اس کو ایچی سی کر دیا تو اس کی فنڈنگ کو بارہ گناہ بڑھایا گیا جنرل مشرف کے دور میں مسئلہ یہ کہ اتنا کچھ تو بڑھا دیا لیکن اس کا اب تک کوئی خاطر خواہ نتیجہ سامنے نہیں آیا سامان بہت سارا آ جاتا بڑے آلات آ جاتے ہیں کنڈنس میٹر میں آ جاتے ہیں نیوکلئر فیزکس میں آ جاتے ہیں مگر وہ گداموں میں پڑے رہتے ہیں یا اگر کوئی استعمال بھی ہوتے ہیں تو چھوٹا موٹا کام ان سے لے کر کوئی ایک آدھ پرچہ چھاپ کے بس پھر بند کر دیتے ہیں احراب ہو جاتا ہے پی یہ میرا خیال طریقہ نہیں ٹھیک ہے تعلیم کی اوپر زیادہ خرچ کرنا چاہیے آخر ہم جو دفاعی معاملات کی اوپر اتنا خرچ کرتے ہیں پتہ نہیں اب کتنے سینکڑوں بم ہم نے بنا لی ہیں پاکستان میں آپ لوگوں میں کتنے بنا لی ہیں جو OIC ممالک جس میں تقریباً سارے مسلمان ممالک شامل ہیں یہ ادارہ ہے جو ان کے ساتھ رابطے میں رہتا اب اس کو بھی پندرہ سال ہو گئے اور اب تک تو اس سے کچھ نہیں نظر آیا جتنا پیسہ ان کو دیا جاتا وہ خرچ بھی نہیں کر سکتے اور خرچ کرتے ہیں تو بس بزنس کلاس ٹرپس لگتے ہیں ادھر سے ادھر پھر ایک سوچ یہ ہے کہ دیکھو یہ جو مغرب کی سائنس ہے یہ تو بہت مشکل ہم اپنی سائنس بنا لیتے ہیں چلو اور آج سے کوئی تیس سال پہلے جب جنرل زیاء الحق پاکستان کے صدر تھے اس وقت اسلامی سائنس کا بڑا چرچہ تھا اس میں کچھ میں مثالیں تو آپ کو دی ہیں لیکن وہاں تو باقاعدہ کانفرنسز ہوتی تھیں اس مسئلے کی اوپر اور اسلامی کانفرنسز میں یہ ایسے ایسے پرچے پڑھے جاتے تھے جو آپ کو حیران کر دیں گے مثال کے طور پر ایک پرچہ جو مجھے یاد آتا calculating the degree in a society اب اس میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں اگر دو چارجز ہوں پلس مائنس تو ان کے درمیان جو قوت ہوتی ہے وہ ہے چارج ون ای ون انٹو ای ٹو بٹا آر طاقت دو اور ادھر ایپسیلون بھی ہے نا نیچے تو ایپسیلون ون ہوتا ہے ہوا کے لیے یا خلا کے لیے اور پانی کے لیے کچھ اور ہوتا تو انہوں نے کہا کہ یہ ایپسیلون اصل میں منافقت ناپتہ ہے تو جس کا ایپسیلون زیادہ وہاں زیادہ منافقت جدھر کام مدھر تو انہوں نے باقاعدہ سارے ملکوں میں ایپسیلون کا ٹیبل بنایا ہوا تھا آپ ایسے ایسے پرچے تھے لہٰذا یہ وہ رستہ نہیں دیکھئے سائنس ایسی چیز ہے جو نظریہ سے بالا ہے جس میں آخر آپ کے مذہب آپ کی قومیت آپ کے رنگ یا نسل کی کوئی گنجائش نہیں ہے آخر پانی جو ہے وہ ایچ ٹو او ہے نا ہائیڈروجن کے اس پہ ثابت اتفاق کریں گے خواہ اس کا رنگ کچھ ہو یا مذہب کچھ ہو یا نسل کچھ ہو تو شکر ہے کوئی ایسی چیز تو ہے جو ہم سب کو باندھ کے رکھتی ہے سائنس وہ چیز ہے لہٰذا اس رستے کو بالکل ایک طرف کر دینا چاہئے تو پھر یہ قبول کرنا پڑے گا کہ سائنس تب ہو سکتی ہے جب ایک سماج سائنس ی طریقہ کار کو قبول کرے دی سائنٹیفک میتھل اور مہت آسان لفظوں میں اس کو میں یوں بیان کر سکتا ہوں سائنس ی طریقہ کار میں ہم فیصل اقل اور منطق کی بنیاد پر کرتے ہیں اور ہمارا مشاہدہ جے تیہ کرتا ہے کہ کیا چیز حقیقت میں ہے اور کیا نہیں ہے تو اقل و خیرت اور مشاہدہ اس کی قصوٹی پر ہم جان کر رگڑ کر ہم یہ جان سکتے ہیں کہ کون سی چیز سائنس ی ہے اور کون سی غیر سائنس ہے تو سائنس ی طریقہ اکار میں آپ سب سے پہلے ایک مفروضہ بناتے ہیں ہائپوتیسس بناتے ہیں مفروضہ کوئی برا لفظ نہیں ہوتا ویسے اردو میں ہمارے ہاں مفروضہ ایک بڑی انویلکم چیز ہوتی ہے لیکن مفروضہ ہائپوتیسس کہ مثلا ہوتی ہے اور جب پیشنگوئی اور مشاہدہ آپس میں میل کھاتے ہیں جب ایک دوسرے سے مطابقت رکھتے ہیں تب آپ کو یہ یقین ہوتا ہے کہ آپ کا مفروضہ شاید غلط نہیں ہے لہذا یہ جو سائنسی طریقہ کار ہے جس میں ہم ہر چیز عقل اور تجربے اور مشاہدے پر چھوڑتے ہیں یہ بنیاد ہے سائنس کی اس کے بغیر آپ سائنس کرنی سکتے اور اس بات کو ہمیں قبول کرنا پڑے گا تو دوسری بات جو اس سے نکلتی ہے وہ یہ کہ ہمیں اپنا طریقہ تعلیم بدلنا ہوگا وہ تعلیم کا طریقہ جس میں ہم اپنے طلبہ اور طلبات سے رٹواتے ہیں اور ان سے یاد کرواتے ہیں اور پھر وہی بات اگلواتے ہیں امتحانات میں وہ دراصل جدید تعلیم سے مطابقت نہیں مطابقت نہیں رکھتی یہ اس کے این منافع ہے اور یہ ایک سائنسی ذہن کبھی نہیں تیار کر سکتی سائنس کوئی حقائق کا امبار نہیں ہے سائنس ایک طریقہ ہے اور یہ ہمیں جاننا ہوگا اور یہ ہمیں اپنے سٹوڈنس کو پڑھانا ہوگا اور آخر میں کہوں گا کہ اگر ہمیں اس دلدل سے نکلنا ہے تو ہمیں صرف نفع اور نقصان کی طرف نظر نہیں کرنی ہوگی یہ کاروبار کے لئے تو ٹھیک ہے کہ آپ نے مال اتنے میں خریدا اور اتنے میں فروغ کیا لیکن علم کے ساتھ ایسا نہیں ہو سکتا اس میں ایک چیز ہوتی ہے مجرد سوچ ایبسٹریکشن جو بظاہر بلکل بیکار ہے آخر کیا فائدہ لوگوں نے ایک زمانے میں سوچا ہوگا کیا فائدہ یہ جاننے کا کہ دنیا گول ہے یا چپٹی ہے یہ بلکل غیر ضروری بات تھی کسی زمانے میں پھر لوگوں نے یہ بھی سوچا کہ ایٹم اتنی چھوٹی چیز ہوتی ہے اس کے اندر دیکھنے کی کیا ضرورت لیکن اس کے اندر دیکھ کر آج ہم نے صرف بھم نہیں بنایا وہ تو بہت چھوٹی چیز ہے آج دیکھیں آپ ہر چیز جو ہے اپنے اطراف میں آپ کا کمپیوٹر ٹرانزسٹر لیزر یہ ایٹم کے بارے میں جاننے کی وجہ سے ہم اتنا آگے تک نکل سکے اور یہ ساری مجرد ایبسٹریک باتیں تھیں کسی زمانے میں لہٰذا ہمیں یہ دکانداروں والا حساب نہیں رکھنا چاہئے ہمیں علم برائی علم کی قدر کرنی چاہئے یہ یہ ایسی چیزیں جس سے سب اتفاق نہیں کرتے مغرم بھی نہیں کرتے کیونکہ ظاہر ہے کہ ہر جگہ ترہ ترہ کے لوگ ہوتے ہیں لیکن علم برائی علم بڑی اہم چیز ہے انسانی تجسس کا یہ مذہر ہے اور اس کو فروغ دینا انتہائی ضروری ہے یہ ہمیں خود پہلے سمجھنا ہوگا اور پھر اوروں کو سکھانا ہوگا بس میں اپنی بات یہاں پر ختم کرتا